ام دشمنوں کے خاتم کمیشن وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک سوچ ایک حکمت املی اپنائی جائے گی تمام اقدامات اتفاق رائے سے ہوں گے وزیراعظم کے زیرستارت اپیکس کمیٹی کے جلاس میں دہشتگردوں کی معافنت کے تمام ذرائع ختم کرنے پر اتفاق موصفر پلاننگ اور سکریننگ کی ہدایت بے گناہوں کا خون بہانے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اعلامیہ جاری آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئے وفاقی وزراء اور وزراء اعلیٰ کی بھی شرکت دوسرا مرحلہ اسلام آباد اے پی سی میں ہوگا واقعہ کا ہونا وہاں پر جو سیکیورٹی لیپسس انتہائی افسوسناک ہے اور اس کی برپور اس کی انیویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ کہاں کمزوری پائے گئی کہاں ویکنس تھی لیکن یہ کہنا کہ یہ ڈرون حملہ تھا یا کچھ اور بیجا الزامات کی بات کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک یک جہاں دو کالب کی طرح ہم اکٹے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں پشاور دھما کا انتہائی افسوسناک سیکیورٹی لیپس کی تحقیقات ہونی چاہیے خیبر پختونخواہ آج بھی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے دہشت گردوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھنا ہوگا چاروں صوبوں میں سی ٹی ڈی کو مضبوط بنایا جائے گا وزرعظم کا اجلاس سے خطاب شہدہ کے لوحقین کے لیے بیس پیس لاکھ اور زخمیوں کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے امداد کا اعلان چار سو سترہ ارب روپے آستن یہ تیرہ سال میں یہ پینتیس چھتیس ارب بنتا ہے وہ کہاں گیا میں یہاں پر بتانے چاہتا ہوں بغیر کسی قسم کی خود نمائی کے کہ اگر ہم نے سی ٹی ڈی پنجاب میں اس وقت دھائی ارب میں بنائی تھی تو یہاں چار ارب میں بن جاتی پانچ ارب میں بن جاتی یہاں پر فرنجک لیب جو ہے وہ دو چودہ ارب میں ہم نے بنائی وہ یہاں پر بناتے ہیں یہاں پر جو سمارٹ سٹی یا سیف سٹی ہے وہ ہم نے جو فرنجک لیب جو ہے وہ بنائی تین ارب میں ہم سوری معافی چاہتا ہوں اور سیف سٹی چودہ ارب میں بنایا کے پی کے پاس صرف اس مد میں چار سو ستہ ارب روپے تھے وہ ایک چھوڑ کے دس یہاں پر سیف سٹی سنٹر صوبے کے دوسرے شہروں میں بناتے پیرا برس میں خبر پختونخواہ کو ملنے والے چار سو سترہ ارب روپے کہاں گئے اتنے پیسوں میں دس سے سٹی بن سکتے تھے آڈٹ ہونا چاہیے کہ پشاور میں منصوبہ مکمل کیوں نہیں ہو سکا وزیراعظم کا سوال آئیم ایف کی شرائط پوری کرنا مجبوری مشکلات کے باوجود صوبوں کے ساتھ ہیں شہباز شریف کا اظہار خیال آرمی چیف کا پولس لائنز پشاور میں دھماکے کے مقام کا دورہ پولس افسروں اور جوانوں سے ملاقات دہشتگردی کی لانت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے جنرل آسیم منیر کا عزم ام دشمنوں کے خلاف جنگ میں خبر پختونخواہ پولس کے کردار کی تعریف جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو خراج اقیجت پیش حضر اعظم آزاد کشمیر کی پشاور آمد دھماکے کی جگہ کا دورہ شہدہ کے لوہقین میں سے پچی سفرات کو آزاد کشمیر پولس میں ملازمت دینے اور نقد امداد کا اعلان سردار تنویر الیاس نے اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی ایادت بھی کی ام دشمنوں کے خاتم کمیشن گورنر ہاؤس پشاور میں وزر اعظم کے زیرستار تفیکس کمیٹی کا اجلاس تحریک انصاف دعوت کی باوجود شریک نہ ہوئی صرف زبانی بلائے گیا حکومت کہتی کچھ اور کرتی کچھ ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں شاہ محمود قریشی کا موقف دہشتگردوں کو دوبارہ پنپنے کی اجازت امپورٹڈ حکومت نے دی ملک میں جمہوریت قتل قانون کی حکمرانی ختم دس ماہ میں معیشت بھی تباہ ہو گئی سازش اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اقتدار پر مسلط ہونے والوں کو تسلیم نہیں کرتے عمران خان کا تلیٹ عمران خان کا قومی اسمبلی کے زمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ پیچھ آئے کے سابق کرکان ہی امیدوار ہوں گے چیئرمند تحریک انصاف نے موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر فیصلہ تبدیل کیا عمران خان نے دوستوں اور خاندانوں کو آپس میں لڑایا معاشرے سے صلیقہ اور تہذیب چھین لی اختلاف کرنے والوں کو دشمن نہ سمجھیں جھوٹ پھیلانے والوں کو سچائی کا آئینہ دکھائیں تحمل بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دینا ہوگا مریم نواز کا نوڈ لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب شیخ رشید کے خلاف کراچی میں بھی مقدمہ درج پولس گرفتاری کے لیے پہنچ گئی آج رہداری ریمانڈ حاصل کیا جائے گا سابق وزر داخلہ پر بلاول بھٹو کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے کا ایزام پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں اشتیال وفاقی دار الحکومت اور مری میں بھی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کے خلاف فیفہ یار سترچ کراچی سے قومی اسمبلی کی نون اشستوں پر زمنی انتخاب کا معاملہ ایم کیو ایم کا فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ باقی سات سیٹوں پر نام آج فائنل کیے جائیں گے خبر پختونخواہ اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا گورنرز کو خط لکھنے کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا گزشتہ روز اجلاس سے متعلق تفصیلی پریس ریلیز جاری کر چکے ہیں ترجمان الیکشن کمیشن پارلیمنٹ لوجز خالی کرانے کی مہم پہلا مرحلہ مکمل انتظامیاں اسی بلوک میں تالے توڑ دیئے فرخ عبید کی رہاش کا بھی شامل شاہد خٹک شبیر قریشی اور زہور قریشی کے کمرے بھی خالی کروا لیے گئے آئیم ایف وفق کے ساتھ پالسی سطح کے مذاکرات عالمی مالیاتی دارے کا پیٹرولیم لیوی مزید بڑھانے کا مطالبہ وزارت خزانہ حکام کی لیوی کی مدنے حدفنا بڑھانے کی درخواست آئیم ایف کی شرق پر عمل گریڈ سترہ سے بائیس کی افسروں کے احساسوں کی تفصیلات جمع کرانے کے لیے رولز تیار اہل خانہ کے نام جائدادوں کی تفصیل ظاہر کرنا بھی لازمی قرار بینک اکاؤنٹ سے متعلق معلومات بھی فراہم کرنا ہوں گی ایف بی آر نے نوڈیفیکیشن جاری کر دیا ڈالر کی انچی اڑان جاری انٹر بینک میں قادر مزید پانچ روپے بائیس پیسے بڑھ گئی امریکی کرنسی ملکی تاریخی بلند ترین سطح دو سو چیتر روپے اٹھاون پیسے پر بند سٹاک مارکٹ میں دو سو باسٹ پوائنٹ کی کمی انڈیکس چالیس ہزار چار سو اکھتر پر بند سونا مزید تیرہ سو روپے مہنگا فیتو لاقیمت دو لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو روپے تک پہنچ گئی مہنگائی کے بار جاری ایک ہفتے کے دوران شرح دو آشاریہ آٹھ دو فیصد بڑھ گئی الپی جی پیٹرولی مسئلات مرگی دالیں انڈے گھی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری پاکستان میں تعلیمی اصلاحات کا ہم سنگی میل اسادزا کی ٹریننگ اور میارے تعلیم کی بہتری کھلی ایمیس ایڈوکیشن ڈگری پروگرام کی تشکیل پر کام شروع کراچی کے گورنمنٹ الیمنٹری کالیج آف حسین آباد میں پہلی انٹرنیشنل ٹیچر ایڈوکیشن کانفرنس آکسفورڈ یونیورسٹی کے تین ماہرین کی بھی آمد کانفرنس تجربات شیئر کرنے کا بہترین موقع قرار موسیقی کانفرنس is for teacher educators in Pakistan and for us as teacher educators from Oxford to share the issues and challenges that we face both in our country in Oxford England but also in Pakistan and look at ways that we can jointly work in partnership together to develop teacher education so we've learnt as much about teacher education here and in our own context so I think there's been learning in both directions but the ultimate aim is for all of us to be better teacher educators of our next generation of teachers so our learners really learn in our classroom it's totally for free and the future is also for all of us to be better and the future is for all of us to be better شاہین شاہ آفریدی کا شاہد آفریدی کی صاحبزادی سے نکاح بی اچ اے کراچی کی مسجد میں تقریب قریبی افراد اور ساتھی کھلاڑیوں کی شرکت کینسر سے آگاہی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے دنیا کا ہر آٹھویں شخص تیزی سے فیلتے موزی مرض کا شکار ہے پاکستان میں بھی چھاتی مو اور پھپڑوں کے کینسر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ باعث تشویش ہے بہد میں اور ہارپود کی قسمت میں کہاں اور مجھ جیسی بھاگوان عورت بھی کہاں جس کی چادر اور چار دیواری اس کا شہر طویل ارسے تک لفظوں کی جادوگری سے دلوں پر راج کرنے والی بانو قدسیہ کو دنیا سے گئے چھے برس پیت گئے راجا گد بازگشت اور امر بیل جیسی لا زوال تصانیف آج بھی مقبول عام سروں کی ملکہ کو جہانے فانی سے کوچ کیے انیس برس پیت گئے ملکہ پکھراج کے چاہنے والے آج ان کی برسی منا رہے ہیں نامور گلوکارا کا منفرد انداز آج بھی مدہوں کو یاد